بریک با چلیے آگے بڑھتے ہیں 20 سال بعد امریکی سینہ کے پوری طرح بابسی کے ساتھ ہی افغانستان میں پھر سے شیطان راج کی بابسی ہو چکی ہے سڑکوں پر سنگیلوں کی نمائش سے لے کر موت کے بعد بے جان جسم کے ساتھ بے قدری کی تصویریں آنی شروع ہو چکی ہیں شہر در شہر موت کا کہہ جاری ہے عالم یہ ہے کہ گولیوں کی گوجھ افغانستان کے فضا میں پیبست ہے اور عوام ہے خوف کے سائے میں جینے کو مجبور آئیے پہلے چند تصویروں کے ذریعے دیکھتے ہیں شیطان راج کی حقیقت 20 سال بعد امریکہ مشکل میں افغان ملک کو چھوڑ کر روانہ ہو چکا ہے پورے افغانستان پر شیطان راج کی بابسی ہو چکی ہے ایسے میں افغان کی عوام کی آنکھوں کے سامنے تباہی کی وہ تصویر ہے جسے انہوں نے 20 سال پہلے جیا تھا شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر ایک تصویر دیکھئے کابول ایئرپورٹ تالیبان کے قبضے میں آ چکا ہے تالیبانی لڑا کے سنگینوں کی نمائش کرتے ہوئے رنوے تک آ چکے ہیں اور امریکہ کا آخری ویمان افغانستان کے آسمان سے ہوتا ہوا اپنے وطن لوٹ رہا ہے جہاں ایسی تصویر کے ساتھ افغانستان میں پھر سے تالیبان راج کی بابسی ہو چکی ہے اور لکھی جا چکی ہے افغانستان کے عوام کی تباہی کی داستان جو اب صرف امل میں آنا باقی ہے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر دو امریکی سینہ کے واپس لڑتے ہیں تالیبانی شیطانوں کے جشن کی یہ تصویر گولیوں کی گونج سے بیبست افغانستان کے فیضہ اعلان ہے اس تباہی کی جو اب سامنے آنے والا ہے 20 سال بعد جیسے ہی امریکی سینہ کابول سے روانہ ہوئی پورا شہر گولیوں کی گونج سے تھررا اٹھا غنیمت بس اس بات کی تھی کہ کسی کو نشانہ بنا کر گولیاں نہیں برسائی گئے لیکن گولیوں کی گونج نے کمو بیش ہر افغانی ناغرک کے ذہن میں خوف بھر دیا ہے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر تی امریکی سینہ کے واپس جاتے ہی تالیبانی شیطانوں نے کابول ائرپورٹ کو قبضے میں لے لیا ذرا گوھر سے دیکھئے شیطانوں کی اس تصویر کو ہائی ٹیک دکھنے والی یہ فورس کسی دوسرے ملک کی نہیں بلکہ تالیبان کی بدری 313 بٹالین ہے جسے کابول ائرپورٹ کی نگرانی کا ذمہ سوپا گیا ہے تصویر میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تالیبانی شیطان اپنے بٹالین کی تصویر بنا رہا ہے سادھی حکانی نیٹورک کے شیطانوں کی موجودگی میں انہیں شیطانیت کا سبق دیا جا رہا ہے تاکہ تصویروں کے ذریعے اپنی حکومت کی تصدیق کر سکے یہ تصویر ہے کابول ائرپورٹ کے اندر کی جہاں تالیبانی شیطانوں کی بدری سینہ پورے ائرپورٹ کا موائنہ کر رہی ہے امریکی سینہ کے واپس جانے کے بعد تالیبان کی بدری بٹالین ائرپورٹ کے اندر داخل ہو کر ائرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے چکی ہے بے شک ان کی پوشاک بدل گئی ہے لیکن بدری بٹالین بھی شیطانوں کی وہ سینہ ہیں جن کا کام ہے صرف اور صرف دہشت پھیلانا شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر پانچ تالیبان کی بدری بٹالین کے بعد اب دیکھئے شیطانوں کی یہ تصویر کابول ائرپورٹ کے اندر داخل ہو کر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کر رہے ہیں سنگینوں کی نمائش ہو رہی ہے تالیبانی شیطانوں کی یہ تصویر عام افغانی عوام کے لیے خوف کی وہ اطلاع ہے جس کے ساتھ انہیں اب تالیبان افغانستان میں جینا ہوگا تصویر میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تالیبانی لڑا کے امریکی سینہ کے واپس ہوتے ہی اپنی شیطانیت کے رنگ میں آ چکے ہیں ایسے میں آثر کتنا خوفنا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر چھے افغانستان کے آکاش میں جس ہیلیکاپٹر کو اڑتے آپ دیکھ رہے ہیں وہ یو ایچ سکسٹی بلیک ہاک ہے جس پر اب تالیبان کا قبضہ ہے اب یہ امریکی راشتبتے بائیڈن کے مہربانی سے تالیبان کو حاصل ہوا یا پھر تالیبان کی جررت کا تحفہ ہے کہاں نہیں جا سکتا لیکن تالیبانی جھنڈے کے اوپر کندھار کی یہ تصویر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ تالیبان اب پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکا ہے ایسے میں شیطان راج کی واب سے دنیا کے لیے خوف کا اعلان ہے اب ذرا شیطانیت کی اس تصویر کو غور سے دیکھئے امریکہ کے بلیک ہاک ہیلیکاپٹر سے تالیبان صرف اپنے طاقت کی نمائش نہیں کر رہا بلکہ شیطانیت کی وہ تصویر پیش کر رہا ہے جو آنے والے وقت میں عام ہونے والی ہے غور سے دیکھئے کندھار کے آسمان میں چکر کھاتے اس ہیلیکاپٹر کو اور دیکھئے ہیلیکاپٹر میں لٹکے اس انسان کو یہ کوئی تالیبان کا کمانڈو ٹریننگ نہیں ہے بلکہ ہیلیکاپٹر میں باندھ کر افغانی ناغرک کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے تالیبان سزا کی یہ تصویر یقیناً شیطان راج کی حقیقت بیان کر رہی ہے اور سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر آٹ یہ تصویر کابول ایئرپورٹ کی ہے اور یہ جو ہیلیکاپٹر آپ دیکھ رہے ہیں وہ امریکہ کے رہمو کرم سے تالیبان کو ملا ہے جہان رہمو کرم کیونکہ کل تک اس ایئرپورٹ پر امریکی سینکوں کا قبضہ تھا باوجود اس کے درجنوں ہیلیکاپٹر کا تحفہ تالیبان کو سوپ کر امریکی سینہ واپس لوٹ کئے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر نو جو الکائدہ کل تک امریکہ کا دشمن تھا اسی الکائدہ اور اسامہ بن لادین کے قریبی امین الحق کا کس طرح تالیبانی شیطان خیر مقدم کر رہے ہیں ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھئے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسامہ بن لادین کا قریبی امین الحق ہے جو تالیبان کے نیوتے پر نانگر ہار پرانت میں پہنچا ہے اور تالیبانی شیطانوں نے اس کے سواگت میں کوئی کور کسر نہیں رکھی اس تصویر کو ذرا غور سے امریکہ بھی دیکھ لیں اور دوہا میں ہوئے سمجھوتے کے پننوں کو پلٹ کر دیکھیں کہ کیا تالیبان اپنے وائدے پر قائم ہیں یقینا نہیں یہ تصویر صرف افغانی عوام کو نہیں ڈرارہی بلکہ امریکہ کو بھی اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے شیطان راج کی تصویر تصویر نمبر دس اس تصویر کو غور سے دیکھیں تالیبانی شیطان کس طرح امریکی چینگ پر سوار ہو کر اپنے طاقت کے نمائش کرنے میں لگے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہتھیار تالیبان کے ہاتھ لگے ہیں سب امریکہ کی رحم و کرم کا نتیجہ ہیں ایسے میں افغانستان کی بربادی کا ذمہ دار اگر کوئی ہے تو وہ ہے امریکہ لیکن امریکہ یہ نہ بھولے کہ آتنگ کے جس فصل کو تیار کرنے کے لیے اس نے رحم دلی دکھائی ہے وہی آتنگ ایک دن اس کے لیے بھی ناسور بن جائے گا ٹیم نیوز نیشن ان تصویروں کو دیکھ کر یقینن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا کچھ آگے ہونے والا ہے اس ملک میں جس کے خیال سے خوف زدہ ہے ملک کی عوام شیطانوں کے ستم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور جاری کیے جا رہے ہیں فرما آئیے شیطان راج کی کچھ اور تصویروں پر نظر ڈالتے ہیں فائرنگ اور آتش بازی جیسا نظارہ تصویریں آتنگستان بنے افغانستان کی ہے جہاں تالیبان کے لڑا کے جشن میں ڈوبے ہوئے ہیں افغانستان سے آخری امریکی سینک کے کابل ائرپورٹ سے روانہ ہونے کے ساتھ ہی 20 سال سے اس دیش میں چل رہا امریکی سینک افیان ختم ہو گیا ہے امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے کچھ ہی دیر بعد کابل میں تالیبان خیمہ جشن منانے میں جھٹ گیا تالیبان کے لڑاکو نے ہوا میں تابر توڑ خوائرنگ کی ائرپورٹ پر تالیبانی چھڑا پھیر آیا اور جیت کے نارے لگا ہے سوشل میڈیا میں وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تالیبانی لڑاکو نے کابل ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور افغانستان کی راجتھانی کابل کے آسمان میں آتش بازی جیسا نظارہ ہے لیکن ان سب کے بیچ سب سے زیادہ خوف کے سائے میں کوئی ہے تو وہ ہیں افغانستان کی وہ محلائیں جنہیں شیطانوں کے ستم کا سچ معلوم ہیں عشقوں کا سیلاب رخصار کے رازتے بہن نکلا ہے افغانستان کی محلائیں باخبر ہیں شیطانوں کے ستم کے اس سچ سے جس سے اب انہیں دوچار ہونا ہوگا امریکی سینہ کی موجودکی میں پھلے ہی انہیں امید کی ایک لوہ دکھائی دے رہی تھی لیکن جیسے ہی امریکی سینہ کی واپسی ہوئی محلائوں کے سبر نے جواب دی دیا وہ یہ جانتی ہیں کہ دوزخ کی زندگی سے انسانیت کی موت اچھی ہے لیکن شیطان راج میں موت پر بھی پہرا ہے یہاں تو بے اجازت سسکیاں بھی ستم کی وجہ بنتی ہیں بے رہم شیطانوں سے رہم کی امید تو بیمانی ہے ہی کوئی مددکار بھی نہیں پھرن محلاؤں کا بے سبر ہونا بھی تو لازمی ہی ہے امریکہ کے افغانستان سے باہر نکلنے کے بعد تالیبان نے کابل ائرپورٹ پر پوری طرح قبضہ کر لیا تالیبانی لڑاکوں نے ائرپورٹ پریسر میں کھڑے چار چینوک ہیلیکاپٹرز کو بھی قبضے میں لے لیا ہے وائرل ہو رہے ویڈیو میں تالیبانی لڑاکوں کو کابل ائرپورٹ کے ایک ہینگر کی بھی تڑھ دہتے اور چینوک ہیلیکاپٹر کی جانچ کرتے دیکھا جا سکتا ہے ان ہیلیکاپٹرز کو امریکہ کا اسمانی مہارتی کہا جاتا ہے امریکہ نے اسی کی مدد سے پاکستان میں گھس کر الکایدہ آتنگ کی لادین کا خاتمہ کیا تھا ایسے میں ان ہیلیکاپٹرز کا تالیبان کے ہاتھ لگنا دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے امریکی سینیکوں کے جانے کے بعد تالیبان نے امریکہ کے سبھی ساجو سامان پر بھی قبضہ کر لیا ہے جس میں امریکی ٹینک بھی شامل ہے تصویروں میں تالیبانی لڑاکوں کو ان ٹینک پر قبضہ کرتے انہیں چلاتے دیکھا جا سکتا ہے تالیبانی شیطانوں کے ہاتھوں میں سنگینوں کی یہ نمائش اعلان ہے کہ یہ تالیبان افغانستان نہیں یہ اسلامی امیرات بھی نہیں بلکہ شیطان راج ہے ٹیم نیوز نیشن